موسیقی تقریباً سو سے زیادہ جو ہائی اور ہائیر سکینڈری سکول ہیں ڈسٹک دیر ایس مل خان کے انہوں نے اس میں پاٹسپیٹ کیا ہے اور ہر سکول نے جو ہے اپنی گیمز میں بھی فولی طور پر پاٹسپیٹ کیا اور اس کے علاوہ جو لٹری ایکٹیویٹسی ان میں بھی بڑھ چکر حصہ لیا ہے یہ ایک بڑی حیثیت مند ایکٹیویٹی ہے اور طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہیے اس سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ طلبہ کے اندر اعتماد کی صلاحیت آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک بہتر شہری کے طور پر ایک اچھا طالب علم کے طور پر وہ پیش کر سکتا ہے اور میں جناب ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر صاحب کو مسلط سین بلوج صاحب کو اور جناب سیکٹری ہمارے سپورٹس کے جناب شدادہ محمد اسلام جافر صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائر سکینڈی سکول نمبر چار اور جناب ایڈیو سپورٹس شکیل آمد صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے کامیاب اور اتنے خوبصورت انداز سے یہ ٹورنمنٹس کو آرینج کیا ہے اور بڑے کم وقت میں اور کم ریسورسز میں یہ آرینج کیا ہے اور جس کو نہ صرف ہمارے طلبہ نے اس کو فلی طور پر انجائے کیا ہے بلکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شائقین نے بھی اس کو بہت ہی لطفندوز ہوئے ہیں یہ ایکٹیوٹیز ایک عرصے کے بعد بہت ہی خوبصورت انداز سے ہوئی ہیں اور اس قسم کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کنٹینیو ہونے چاہیے ہیں ہم نے سولہ زون بنائے ہوئے تھے اس سولہ زون میں سے جو وینرٹ ٹیمیں آئی ہیں وہ یہاں پہ کھیلنے آئی ہیں ڈسٹک میں اور تو اس طرح جو دیکھیں ہیں جو وہاں پہ ٹیلنٹڈ ٹیم تھی جو سب سے اچھی ٹیم تھی وہ یہاں پہ آئی ہے اور یہاں پہ جو مقابلے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو رسو صاحب ہیں ان کا انور کرمال برکی صاحب بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں بہت بہترین انہوں نے ہمیں ہر قسم کی فسیلیٹی پروائیٹ کی ہے جب وہ ساری ٹیمیں آپس میں کھیل رہی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ان کا سپورٹس کا فیوچر اچھا ہوگا کیونکہ اب ہمارے پاس بہت بڑا کمپلیکس بھی بن گیا یہ سپورٹس کمپلیکس اور بچوں کو مواقع مل رہے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھے ٹیلنٹڈ بچے آئیں گے ڈی خان جو ہے پل ہر گیم میں جہاں چاو میل اور فی میل دونوں سائٹ پر جو ہے ٹیلنٹ سے پرپور ہے اور یہ جو کمپلیکس ہے حکومت جو ہے موجودہ حکومت خاص طور پر جو ہے اس کو جیسے امپروک کر رہی ہے اور یہاں جو آر ایسو صاحب ہیں انور کمال برکی صاحب انہوں نے جو ہے جو ہمارے ساتھ یہاں تعاون کی آسٹرو ٹراف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ ممکن بھی نہیں تھا لیکن ہماری ٹیم جو ہے آسٹرو ٹراف کے اوپر بھی موجود ہیں اس وقت اور پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں رتا کلاچ اسٹیڈیم اس کے اندر بھی جو ہے موجود ہیں بہترین فیسیلیٹیز ہیں یہاں یہاں سے جو ہے ٹیلنٹ نکل کر جو ہے یہ جو آگے دیویزنل اور جو ہے صوبائی سطح پر جو ہے بھرپور طریقے سے جارہا ہے پچھلے کے تین سال سے تو ہماری اس کے اوپر بھرپور جو ہے توجہ ہے اور دیویزن کی میٹنگ بھی جو ہے دو دن کے بعد ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ساؤت وزیرستان تک تانک اور ساؤت وزیرستان وہ لوگ بھی جو ہے ادھر یہ آئیں گے دی اے خان میں اس کمپلیکس کے اندر جاں موجود آئیں گے ان کی ٹیم بھی آئیں گی اور نومبر کے پہلے ہفتے سے جو ہے ہم جو ہے دیویزن کرنے بھی جا رہے ہیں ایک ہفتے کا یہ ٹیلنٹ ہوگا اور ٹیلنٹ ہنٹی ہوگا اس کے اندر سے جو بھی ٹیمیں نکلے گی انشاءاللہ ہم برپور طریقے سے ساؤت میں جو ہے نومبر کے لاسٹ ویک میں جو ہے سبائی مقابلہ کریں گے اس کے علاوہ مختلف عدوی پروگرام ہے اسے بھی ہم نہیں بھولیں گے عدوی پروگرام جو ہے اس میں بھی ہمارے جو ہے خاص طور پر ناتیاں پروگرام میں ہو گئے سپیچ میں ہو گئے اور ایسے رائٹنگ وغیرہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے سبائی مقابلہ میں بھرپور حصہ لیا ہے اور مین بھی کی ہے